نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سب سے پہلے جس شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت امار سے سنا گیا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ کو اس وقت دیکھا ہے جب آپ کے ساتھ اسلام لانے والوں میں صرف پانچ غلام دو عورتیں اور ابو بکر صدیق کے سوا کوئی نہ تھا صحیح بخاری کی روایت ہے تین ہزار چھ سو سار جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آزاد مردوں میں سے ایمان لانے والوں میں وہ شامل تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے چار لوگ جو اسلام لائے سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون تھیں حضرت خدیجہ اسی طرح آپ کے غلام حضرت زید اسی طرح آپ کے رشتہ داروں اور بچوں میں سے حضرت علی آزاد مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق دوسری بات اگر میں نے کسی کو دوست بنایا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن وہ میرے دینی بھائی اور میرے دوست ہیں یہاں جو لفظ یوز ہوئے ہیں ان الفاظ کو دیکھئے خلیل کے الفاظ ہیں خلیل کہتا ہے خلوت کا ساتھی دلی جگری دوست لیکن وہ میرے دینی بھائی اور میرے دوست ہیں سہی بخاری کی روایت ہے تین ہزار چھہ سو چھپن نمبر پر مسلم کی روایات ہیں چھہزار ایک سو تہتر اور ایک سو چھہتر نمبر پر حضرت عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن ابو بکر تو میرے بھائی اور میرے صحابی ہیں اور تمہارے صحاب کو تو اللہ عزوجلہ نے خلیل بنا لیا صحیح مسلم کی روایت ہے چھہزار ایک سو بہتر نمبر پر جس سے ہمیں دو باتیں پتا چلتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بکر کا درجہ بہت ہے لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم میں معذوری اس لیے ظاہر کی کہ تمہارے صحاب یعنی رسول اللہ کو تو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا لہذا رب کو خلیل بنانے والا کسی انسان کو خلیل نہیں بنا سکتا تیسری بات ہے میں اور میرا مال سب آپ ہی کا تو ہے حدیث نمبر چار ہے حضرت عبداللہ ریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا مجھے کسی کے مال سے اتنا نفع نہیں ہوا جتنا ابو بکر کے مال سے ابو بکر رونے لگے اور عرض کی یا رسول اللہ میں اور میرا مال سب آپ ہی کا تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی روایت ہے نائنٹی فور نمبر پر حضرت عبداللہ بکر کے الفاظ عربی میں دیکھئے حل انا ومالی اللہ لکا یا رسول اللہ کیا میں اور میرا مال آپ کے سوا کسی اور کے بھی ہیں یعنی ہم تو آپ ہی کے ہیں اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ فدہ ہونا کس کو کہتے ہیں چوتھی بات ہے ثانی اسنین کے حوالے سے حضرت برا نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر نے ان کے والد حضرت عازب سے ایک پالان تیرہ درہم میں خریدا پھر ابو بکر نے عازب سے کہا کہ برا یعنی اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ میرے گھر پر پالان اٹھا کر پہنچا دیں اس پر حضرت عازب نے کہا یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ وہ واقعہ نہ بیان کریں کہ آپ اور رسول اللہ مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے کس طرح نکلے تھے حالانکہ مشرقین آپ دونوں کو تلاش بھی کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ مکہ سے نکلنے کے بعد ہم رات بھر چلتے رہے اور دن میں بھی سفر جاری رکھا لیکن جب دو پہر ہو گئی تو میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کہیں کوئی سایہ نظر آ جائے اور ہم اس میں کچھ آرام کر سکیں آخر ایک چٹان دکھائی دی اور میں نے اس کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ یہ سایہ ہے پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک فرش وہاں بچھا دیا اور عرص کیا کہ یا رسول اللہ اب آپ آرام فرمائے چنانچہ آپ لیٹ گئے پھر میں چاروں طرف دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی ہماری تلاش میں نہ آئے پھر مجھے بکریوں کا ایک چرواہ دکھائی دیا جو اپنی بکریوں ہانکتا ہوا اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا وہ بھی ہماری طرح سایہ کے تلاش میں تھا میں نے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ لڑکے تو کس کا غلام ہے اس نے قریش کے ایک شخص کا نام لیا تو میں نے اسے پہچان لیا اس نے کہا جیاں میں نے کہا کیا تم دودھ دو سکتے اس نے کہا ہاں چنانچہ میں نے اس سے کہا اور اس نے اپنے ریور کی ایک بکری بان دی پھر میرے کہنے پر اس نے اس کے تھن کے غبار کو جھاڑا اب میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ بھی جھاڑ لے اس نے یوں اپنا ہاتھ ایک دوسرے پر مارا اور میرے لیے تھوڑا سا دودھ دوہا رسول اللہ کے لیے ایک برطن میں نے پہلے ہی ساتھ لے لیا تھا اور اس کے موں کو کپڑے سے بند کروایا تھا اس میں تھنڈا پانی لیا تھا پھر میں نے دودھ پر پانی تھنڈا کرنے کے لیے ڈالا اتنا کہ وہ نیچے تک تھنڈا ہو گیا تو اسے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا آپ بھی بیدار ہو چکے تھے میں نے ارس کیا دودھ پی لیجے آپ نے اتنا پیا کہ مجھے خوشی حاصل ہو گئی پھر میں نے ارس کیا کہ اب کوچ کا وقت ہو گیا ہے یا رسول اللہ اپنے فرمایا ہاں ٹھیک ہے چلو چنانچہ ہم آگے بڑے اور مکہ والے ہماری تلاش میں تھے لیکن سراقہ بن مالک بن جوشم کے سوا ہمیں کسی نے نہیں پایا وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا میں نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا پیچھا کرنے والا دشمن ہماری قریب آپ پہنچا ہے رسول اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ مانا غم نہ کرو یقین ان اللہ ہمارے ساتھ ہے صحیح بخاری کی روایت ہے تین ہزار چھ سو باون اور حضرت ابو بکر نے بیان کیا کہ جب ہم غارے سور میں چھپے ہوئے تھے تو میں نے رسول اللہ سے ارز کیا کہ اگر مشرقین کے کسی آدمی نے اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو وہ ضرور ہمیں دیکھ لے گا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ان دو کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے صحیح بخاری کی روایت ہے تین ہزار چھ سو تریفن نمبر پر اور مسلم کی روایت ہے چھ ہزار ایک سو انتر نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں مَا زَنُّكَ يَا عَبَا بَكْرِ بِاسْنَئِنِي اللہ سَالِسُهُمَا کہ اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تو وہ ثانی سنین تھے ان دو میں سے ایک محمد رسول اللہ تھے اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے حالے سے ہمیں بہت ساری باتیں پتا چلتی ہیں ایک تو سفر حجرت لیکن اس کے علاوہ دوسری حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سفر کیسے ہوا تھا حضرت عائش شاہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہنے پر ہم سب کو اندر بھیج دیا گیا کہ آپ ان سے کو خاص بات کرنا چاہتے تھے کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے بات کی اور بات کرنے کے بعد میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا کہتی ہیں اس سے پہلے مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ کوئی خوشی سے یوں بھی رویا کرتا اور حضرت عبو بکر صدیق کو خوشی کس بات کی تھی کہ سفر حجرت کے لیے رب کی جانب سے محمد رسول اللہ کی جانب سے ان کا انتخاب کیا گیا ٹھہر نہیں رہے تھے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کے لیے مجھے منتخب کر لیا ہاں یہ آلہ درجہ ہے آلہ ترین مقام ہے جسے اللہ منتخب کر لے پھر اب دیکھئے کہ حضرت عبو بکر صدیق جب خوش ہوئے تو کس بات پر جانتے تھے کہ اس وقت رسول اللہ کا ساتھ دینا گویا موت کا ساتھ دینا اپنے گھر سے نکلنا اور پھر دشمنوں کا پیچھا کرنا اور قدم قدم پر آزمائشیں مصیبتیں تکلیفیں تھی لیکن حضرت عبو بکر کی نظر کو دیکھئے ان کی نظر کہاں لگی تھی اپنے رب پر زمین کی طرف دیکھا ہی نہیں کہ زمین پر کیا مشکلات رب کے شکر گزارتے اور ہاں ہمیں یہ بھی تو ملتا ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوکیل پتھروں کے درمیان چلتے ہوئے اس لئے کندے پر اٹھا لیا کہ آپ کے پاؤں پر کوئی زخم نہ آ جائے ذرا سوچئے وہ کیسا انسان تھا جس کو اپنے پاؤں کے زخمی ہونے کا لمحہ بھر کے لئے بھی خیال نہیں اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے اس ہستی کی حفاظت کرنی ہے اور اس ہستی کا ساتھ دینا ہے آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندوں پر اٹھا لیا پھر دونوں روانہ ہوئے لیکن کیسے کہ قدم میں ایک ہی تھے حضرت عبو بکر صدیق پھر جب رسول اللہ کو لے جا کر اپنے کندوں سے اتارا تو غار کے باہر بٹھا دیا خود غار کے اندر گئے صفائی ستھرائی کی مال والے تھے عزت تھی لیکن جانتے تھے کہ عزت اس ہستی کی خدمت کرنے میں ہے اللہ کی نظروں میں مقام اس ہستی کی خدمت کے بغیر نہیں بن سکتا بہرحال صفائی کر کے انہیں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی موزی جانور کوئی اشرات اللہ عرض میں سے چیز باہر نکل آئے اور رسول اللہ کو تکلیف پہنچا دے اپنے کپڑے کو پھاڑا ایک ایک سراخ بند کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چادر بچھائی اس سے پتا لگتا ہے نا کچھ سامان گھر سے لے کے آئے تھے تو جس ابتہ رسول اللہ کو اٹھایا ہوگا ساتھ ہی سامان بھی تو اٹھایا ہوگا ابھی ہم عدیس سے پڑھ کے بیٹھے ہیں دودھ کا برطن میں ساتھ لے کر آیا تھا اور اس میں پانی بھی تھا اور پھر چادر بچھائی پھر رسول اللہ کو لاکے وہاں بٹھایا رسول اللہ تھکے ہوئے تھے کیا حضرت ابو بکر صدیق تھکے ہوئے نہیں تھے تھکے ہوئے تھے لیکن محبت کی بات ہے رسول اللہ کی تھکاوت ان کے لئے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ایران پر سر رکھا سو گئے جانتے ہیں آنکھ کیسے کھلی تھی پہلی بار حضرت ابو بکر کے آنسو سے ہلنا بھی نہیں چاہتے تھے جب ایک موزی جانور نے آکے کاٹا ساہرہ کاٹنے کی تکلیف تھی بدن میں پھیلتی جا رہی تھی لیکن حضرت ابو بکر صدیق ہلے نہیں البتہ تکلیف سے آنکھ سے آنسو نکلا جو رخصار سے رڑکتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا اب اٹھے پوچھا ابو بکر کیا ہوا سارا ماجرہ کہہ سنایا تو رسول اللہ نے اپنا لعاب لگایا حضرت ابو بکر غار میں رسول اللہ کے سطح نیچے تھے اوپر لوگوں کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی تھی اور لوگ بھی دکھائی دے رہی تھی تو جیسے رسول اللہ کے مددگار حضرت ابو بکر تھے ایسے ہی وہ مکڑی بھی جس نے غار کے موں پہ جال تن دیا تھا اور پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو گھبراتے دیکھا کہ شاید ہم پکڑ لیے جائیں پا لیے جائیں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تحزن غم نہ کرو ان اللہ معانا یقین ان اللہ ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ساتھ دیا اور الحمدللہ کہ اسلام آج محمد رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی کاوشیں بھی شامل ہیں جس کی وجہ سے ہم تک پہنچا یہ قریبی ساتھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے آپ کے ہم عمر بھی تھے ہم عمر تھے دونوں اور قریبی دوست انہی کے بارے میں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو کون شخص زیادہ پیار ہے آپ نے فرمایا آئیشہ لوگوں نے ارز کیا کہ مردوں میں سے آپ نے فرمایا ان کے باپ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ماجہ کی روایت ہے 101 پر حضرت عمر بن آس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ ذات السلاسل کے لیے بھیجا عمر نے بیان کیا کہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کسے ہے آپ نے فرمایا کہ آئیشہ سے میں نے پوچھا اور مردوں میں فرمایا اس کے باپ سے میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا کہ عمر بن خطاب سے اسی طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے سعی بخاری کی روایت ہے 3662 نمبر پر مسلم کی روایت ہے 6177 نمبر پر پھر اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے احسان کے یہ حدیث نمبر نو ہے عزت ابو ریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہم نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے احسان کے اس کا ہمارے ہاں احسان باقی ہے جس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے گا جس قدر مجھے ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا ہے کسی اور کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا اگر میں نے کسی کو دوست بنایا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا بلا شبہ تمہارا ساتھی اللہ کا دوست ہے ترمزی کی روایت ہے تین ہزار چھے سو اکسٹھ نمبر پر حدیث نمبر دس ہے ابو بکر سردار ہے حضرت علی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اور عمر دونوں جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں اگلے ہوں یا پچھلے انبیاء اور مرسلین کے سوا اور یہ جب تک زندہ رہیں اے علی ان کو اس کی خبر نہ دینا یعنی جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ اس کے بارے میں انہیں نہ بتانا جب میں نہ رہوں پھر انہیں بتا دینا ابن ماجہ کی روایت ہے نائنٹی فائیو نمبر ترمزی کی روایت ہے تین ہزار چھے سو پینسٹھ نمبر پر اور چھے سو چھے سٹھ نمبر پر حضرت حضیفہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا نیچے درجے والے بلند درجے والے لوگوں کو جنت میں ایسے دیکھیں گے جیسے چمکتا ہوا ستارہ آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتا ہے اور ابو بکر اور عمر انہی بلند درجے والوں میں ہیں اور کیا خوب رہے دونوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جن سے ہمیں ان ہستیوں کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اللہ کہ یہاں ان کا کیسا مقام ہوگا ابن ماجہ کی روایت نائنٹی سکس پر اور ترمزی کی روایت تین ہزار چھ سو اٹھاون نمبر پر حضرت ابو سعید کی روایت سے اسی طرح سے اگلی بات ہے یہ دونوں کان اور آنکھیں ہیں حضرت عبداللہ ابن حمتب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور عمر کو دیکھ کر فرمایا حضا نساموالبسر یہ دونوں تو کان اور آنکھیں ہیں یعنی میرا ان پہ بہت زیادہ اعتماد ترمزی کی روایت ہے تین ہزار چھ سو اکھتر نمبر پر اور اگلی بات ہے ایک دائیں ایک بائیں حضرت ابن عمر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے درمیان باہر نکلے یعنی ایک ان کے دائیں طرف تھے اور ایک بائیں اور فرمایا اسی طرح ہم قیامت میں اٹھائی جائیں گے ایک دائیں اور ایک بائیں ابن ماجہ کی روایت ہے نائنٹی نائن نمبر پر اور آپ نے فرمایا ابو بکر بھی یقین رکھتے ہیں حدیث نمبر چودہ ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ایک آدمی ایک بیل پر بوجھ ڈالے ہوئے اسے ہانک رہا تھا کہ اس بیل نے اس آدمی کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں بلکہ مجھے تو کھیتی باری کے لیے پیدا کیا گیا لوگوں نے حیرانگیر گھبرات میں سبحان اللہ کہا اور کہا کیا بیل بھی بولتا ہے رسول اللہ نے فرمایا میں تو اس بات پر یقین رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی یقین رکھتے ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ایک چرواہ اپنی بکریوں میں تھا کہ ایک بھیڑی آیا اور اس نے ایک بکری پکڑی اور لے گیا تو اس چرواہ نے اس بھیڑیے کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس سے بکری کو چھڑا لیا تو بھیڑیے نے اس چرواہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ اس دن بکری کو کون بچائے گا کہ جس دن میرے علاوہ کوئی چرواہ نہیں ہوگا لوگوں نے کہا سبحان اللہ تو رسول اللہ نے فرمایا میں تو اس بات پر یقین رکھتا ہوں ابو بکر اور عمر بھی یقین رکھتے ہیں یہ ایسی مسلم کی روایت ہے چھہہزار ایک سو تراثی نمبر پر اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر پر کس قدر زیادہ کونفیڈنس تھا کہ ان کا ایمان آلہ درزے کا ہے کہ جب انہیں کوئی بات بتائی جاتی ہے عام روٹین سے ہٹی بھی بات تو اس بات پر بھی ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے یعنی فوراں یقین کرنے والوں میں سے اور اگلی روایت ہے اے آلِ ابو بکر یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ کے ساتھ چلے جب ہم مقام بیدہ یا مقام ذات الجیش پر پہنچے تو میرا ایک ہار ٹوٹ کر گر گیا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لئے وہاں ٹھہر گئے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے لیکن نہ اس جگہ پانی تھا اور نہ ان کے ساتھ پانی تھا لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ ملازہ نہیں فرماتے عائشہ نے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں روک لیا اتنے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں نہ تو یہاں پانی ہے نہ لوگ اپنے ساتھ پانی لیے ہوئے ہیں اس کے بعد حضرت ابو بکر اندر آئے رسول اللہ اس وقت سر مبارک میری ران پر رکھے وے سو رہے تھے وہ کہنے لگے تمہاری وجہ سے رسول اللہ کو اور سب لوگوں کو رکنا پڑا اب نہ یہاں کہیں پانی ہے نہ لوگوں کے ساتھ پانی ہے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر میری کوک میں کچوکے لگانے لگے میں ضرور تڑپ اٹھتی مگر رسول اللہ کا سر مبارک میری ران پر تھا رسول اللہ سوتے رہے جب صبح ہوئی تو پانی نہیں تھا اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل کیا اور سب نے تیمم کیا اس پر عسید بن عزیر نے کہا اے آلِ ابو بکر یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پھر ہم نے جب اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اسی کے نیچے ہمیں مل گیا یہ عیسی بخاری کی روایت ہے تین ہزار چھے سو بہتر نمبر پر جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق کس طرح سے اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنے والے تھے اور حضرت عائشہ کے کوک میں یعنی یہ سائیڈوں پر پیڑ میں خوب زور زور سے انہیں کرتے رہے کہ اب پڑ لگا نہیں سکتے تھے اور کچھ کہنے ہی سکتے